موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ام محمد چینل آج میں کچھ کھانا نہیں بکا رہی میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ہوم ریمیڈی شیئر کرنا چاہتا یہ ہچکی کا علاج ہے اور یہ گارنٹی ہچکی اس سے چند سیکنڈز کے اندر رک جاتی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس میں کیا استعمال کریں گے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا کافیر سا پہلے ایک دن میرے ہزبن آفیس کے تقریباً سات بجے کے قریب ہی ان کو ہچکی سٹارٹ ہو گئے اور ہچکی اتنی شدید تھی کہ اس کی تکلیف کی وجہ سے ان کو کلینک جانا پڑا اور کلینک میں ڈاکٹر نے جب ان کو چک کر کے بہت ساری دوائیاں دے دی اور کہا کہ آپ اس کا استعمال کریں آپ کی ہچکی رک جائے گی انہوں نے استعمال کی لیکن ان کی ہچکی نہیں رکی آٹھ نو گھنٹے کے بعد جب وہ گھر میں نے یہ نسخہ بنایا ان کے لیے ایکچولی میں ہوم ریمیڈیز پہ بہت یقین کرتی ہوں اور میں ان کا استعمال بھی کرتی رہتی ہوں تو اسی طرح میں نے بھی کسی تاب میں پڑا تھا تو میں نے یہ بنایا اور ان کو کھانے کو دیا الحمدللہ پہلی ہی خوراک سے ان کو ایک دم چند سیکنڈ کے اندر ان کو آرام آگیا اس کے بعد سے میں نے یہ نسخہ بچوں کو بھی استعمال کروایا ہے اور بڑوں کو بھی دیا ہے الحمدللہ اس کے استعمال سے چند سیکنڈ کے اندر ہچکی جو ہے وہ رک جاتی ہے اب اس میں جو چیزیں جائیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے لانگ اور شہد سب سے پہلے ہم اس لانگ کے اندر سے جو یہ چھوٹا سا بول ہے اس کو نکالیں گے تین چار لانگ کے بول لے کے میں نے اسے اسے کرش کر دیئے اب ہم اس کے اندر شہر ڈالیں گے اور بس اس کو امیجیٹلی اس کو کھا لیں اور گھران کی انشاءاللہ چند سیکنڈ کے اندر ہچکی جو ہے وہ رک جاتی ہے اگر بچہ چھوٹا ہے تو آپ پھر اس کی خوراک بشک تھوڑی سی کم کر دیں لیکن بڑے کے لیے یہ کافی ہے ویسے تو ایک ہی خوراک سے انام آ جاتا ہے لیکن اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ اور لے سکتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ارام بھی دیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ